السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمدی کے آپ سے رسی ہوگئے نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روشکے ہیں اگر آپ سبودی ارم میں رہتے ہیں سبودی کی خبروں سے ہمیشہ گلیپ ڈیٹ رہنا شاتے ہیں ویڈیو کو دیکھیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں تک پہنچانے والا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سبودی کے اندر نئے قائد قانون آ چکے ہیں تو ان کو آپ کو فولو کرنے رہے گا فولو نہیں کریں گے تو آپ کو پریشانی آئے گی جرمانے وغیرہ آپ پر لگائے جائیں گے گرفتاری چیکنگ اور ایک ایسی پردہ فاش گروہ کا جو ہے پردہ فاش کیا گیا ہے جو کیا لگ بگ ابھی تلق بہت سارے لوگوں کو لوٹ چکی تھی تو ابھی اس کے بارے متانے والا ہوں تو آپ ضرور ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں سنیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کرنے اور ساتھی ساتھ بیل ایکن ضرور پریس کرنے آنے والے وقت میں ایسی ہی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے ہیں فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیچ کو بھی ضرور فورو کرنے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ گروہ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس گروہ نے لگ بگ 48 لاکھ روپیہ جو تھا وہ لوٹ لیا کس طریقے سے وہ میں آپ کو بتایتا ہوں بہت سارے لوگ شوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جیسے کہ واتساب انشٹیگرام یا پھر آپ کا یوٹیوب وغیرہ کوئی بھی شوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں اس پہ آپ سے کسی کا کونٹیکٹ ہوتا یا پھر آپ کونٹیکٹ کرتے ہیں اور پروفائل وغیرہ پورے طریقے سے وہ لڑکی کی بنا رکھے ہوتے ہیں تو اس میں لگ بگ بہت سارے لڑکوں کو پکڑ گیا ہے جو کہ وہ اس چینجر کا یوز کیا کرتے تھے اپنی بات کرنے میں لڑکی کی آواز میں بات کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے ایک دوسری کے قریب آتے تھے مطلب بہت دنوں سے بات کیا کرتے تھے اور اس کے بعد میں یہ بہانہ کر کر کے کبھی خود کا ایکسیڈنٹ کرا گئے کبھی اپنے ماں کا بھائی کا اس طریقے سے ایکسیڈنٹ کرا کر آ گئے پھر جن سے بات یہ کیا کرتے تھے ان سے پیسہ ڈالاتے تھے اور ان کی گروہ میں لڑکیاں بھی شامل تھیں تو آپ بھی اگر اس طریقے سے شوشل میڈیا پر اس طریقے سے آپ نے فرینڈ سے بات کرتے ہیں گل فرینڈ سے بات کرتے ہیں اس طریقے سے دھیان رکھیں کیونکہ ابھی اس طریقے سے شوشل میڈیا کو بہت زیادہ غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ میں ٹھگی کی جاری ہے تو کوئی سی بھی گنٹی میں رہتے ہیں ان چیزوں پر دھیان رکھیں اور میں تو یہ کہوں گا آپ شوشل میڈیا پر ان چیزوں کے لیے بالکل بھی استعمال نہ کریں صحیح چیزوں کے لیے استعمال کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھئے سعودی عرب کے اندر ہر طریقے سے چیکنگ ہو رہا ہے اور ہر طریقے سے ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو سعودی کے اندر الیگل طریقے سے رہتے ہیں تو ابھی جو ہے چار لوگوں کو پکڑا گیا ہے یہ سعودی ناغرک تھے چوری چگاری کا کام کیا کرتے تھے اور انہوں نے پکڑنے کے بعد میں پوستاج بغیرہ ہوئی تو انہوں نے جو ہے قبول بھی کیا ہے اور یہ ریات کے اندر اس طریقے کا کام کاج کر رہے تھے تو اگر آپ اس طریقے سے کہیں پر بھی رہتے ہیں کوئی بھی کام کاج کر رہے ہیں تو ایسے چوروں سے بھی آپ کو بچ کے رہنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے illegal activity کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں ہو سکتا ہے دھوکہ دھڑی یا پھر کسی بھی ترقے سے چوری چگاری کا معاملہ سامنے آ جائے ابھی دیکھئے اگر آپ گاڑی گوڑا چلا رہے ہیں تو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ ابھی جو ہے گاڑی بہت زیادہ لوگ سپیڈ میں چلاتے ہیں لیکن ان سے گاڑیاں کنٹرول نہیں ہو پاتی ہیں ایسے ہی ایک ریشورن کے اندر ایک بندی نے گاڑی کو گھوز دیا اور وہاں پر جو کیشئر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ زخمی ہو گیا اس کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آئے گیا اور بھی جو کسٹمر وغیرہ تھے وہاں پر کھانا وغیرہ کھا رہے تھے ان کو بھی جو چوٹے لگی ہیں تو اگر آپ سے اتنی زیادہ تیز گاڑی چلاتے ہیں جو کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو اتنی تیز بلکل نہ چلائیں کیونکہ گاڑی کنٹرول سے باہر ہوگی تو کہیں نہ کہیں آپ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی جان لے لیں اور عربی دیسوں کا آپ کو قانون کا معلوم ہے کہ اگر آپ نے کسی کی جان لے لی تو آپ کی بھی جان جا سکتی ہے چاہے وہ ایکسیڈنٹ سا ہو یا کوئی بھی حادثہ ہو کچھ بھی ہو اگر آپ اس کے ذمہ دار ہوئے تو پھر آپ کی بھی جان جو ہے وہ جا سکتی ہے کیونکہ آپ کو سزائے موز سنائی جا سکتی ہے تو یہ کچھ امپورنٹ جان کری تھی اب بات کر لیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یار یہ ٹیکسی ڈرائیور کے حوالے سے کچھ نئے قائد قانون سعودی عرب کے اندر بنائے گئے ہیں اگر آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں چاہے وہ چھوٹی ٹیکسی چلاتے ہیں بڑی ٹیکسی چلاتے ہیں چاہے وہ آپ ائرپورٹ وغیرہ پہ چلاتے ہیں پھر کہیں پہ بھی آپ لوکل میں چلاتے ہیں تو کچھ چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا بہتی زیادہ ضروری ہے چاہے وہ پیسنجر ہوں یا ٹیکسی ڈرائیور ہوں کوئی بھی ہوں سبھی کو دھیان رکھنا ہوگا سب سے پہلی چیز یہ ہے کوئی بھی آپ کی ٹیکسی میں بیٹھتا ہے کوئی بھی دھومرپان وغیرہ کرتا ہے یا آپ خود کرتے ہیں تو دھیان رکھے گا یہ کرنا غیر قانونی ہے ایسے بندے کے اوپر ایک سو سلے کے دو سو ریال تک کا جرمانہ لگائے جائے گا اگر آپ کسی بھی بندے کو ٹیکسی میں بیٹھاتے ہیں اگر وہ کوئی بھی دھومرپان پچھائیں وہ گھٹ کا تمہا خود سگرٹ یا پھر کوئی بھی بیڑی وغیرہ پیتا ہے تو ایسے بندے کے اوپر جرمانہ لگائے جائے گا دوسری بات یہ ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو بھی کسٹومر آپ کے پاس میں بیٹھتا ہے آپ کی گاڑی لیتا ہے کچھ بھی اگر آپ میٹر کا یوز نہیں کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جو گاڑی سے سفر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر نیا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی میٹر کو یوز نہیں کرتا ہے بینہ میٹر کے آپ کو لے کر جاتا ہے تو وہ کہیں پر بھی قانونی طریقے سے آپ سے پیسہ نہیں لے سکتا اور ایسے بندے کو منع بھی کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسے بندے کو پیسے نہ دے جو بینہ میٹر کے اپنی گاڑی کو چلا رہا ہے ٹیکسی میں تو اگر آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں تو بینہ میٹر کے کہیں پہ بھی کسی بھی کسٹومر کو نہ لے کر جائیں کیونکہ وہاں پہ جانے کے بعد نہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے پیسے دینے میں نانکری کریں اور اگر اس نے پیسے نہیں دیے تو آپ قانونی طریقے سے بھی اس سے پیسے نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں پر آپ کی گلتی ہوگی تو یہ ایک بڑا بدلاؤ ہے اور بڑی چیز آئیے نکل کے سامنے تو اگر آپ کہیں پر بھی آتے جاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے دھیان دینا کافی زیادہ ضروری ہے اب وہ ان لوگوں کے حوالے سے بھی ہے جو لوگ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں اگر کوئی بھی ڈرائیور ان سے ماردھار کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے گالی گلوش کرتا ہے ان کو پریشانی پوچھاتا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی ایکشن لیا جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی کافی زیادہ گرفتاری چل رہی ہے سعودی عرب کے اندر جو لوگ الگ لگ طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ایک ہفتہ کے اندر لگ بگ تیرہ ہزار نو سو انتالیس لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب کے اندر انٹر کیے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا اکامہ وغیرہ سب کچھ بنوانے کے بعد میں اپنے کافیل کمپنی کے پاس سے بھاگ گئے اور اس کے بعد میں ان کے اوپر جو ہے مخالفے لگے جرمانے لگے اور بھی جو ہے جب بھاگے ان کو پولیس نہ پکڑا تو ساری چیزیں جو ہے کلیر کریں اگر آپ بھی اس طریقے سے بھاگ ہوئے ہیں آپ کا اکامہ وغیرہ صحیح ہے ساری چیزیں بڑھیا ہیں تو اپنے کافیل سے کمپنی سے جو ہے سمجھوتا کریں اور اب خود کو ان لیگل ہونے سے بچائے کیونکہ ابھی ان لیگل لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہیں اور جو بھی لوگ ایسے لوگوں کو رہائش دیتے ہیں کام دیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ٹریول میں مدد کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی ایکشن لیا جا رہا ہے اور ان کو بھی مخالفے جرمانے وغیرہ دیے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان دینا ہے اور کسی بھی طریقے سے ایسے لوگوں کی بلکل مدد نہ کریں کانونی طریقے سے کیونکہ اگر ایسے مدد کریں گے تو آپ کے لیے کافی بڑی جو ہے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں بے اگلی خبر کی ضرب جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یا آ رہی ہے فلائٹ کے حوالے سے اگر آپ انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹ لینا چاہتے ہیں تو بہت سارے بھائی بندوں سوال کرنے ہیں ابھی ہم انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹ لیں گے تو کتنے دن پہلے ہمیں ٹکٹ بک کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ٹکٹ ہے وہ کم جو ہے لگے اور اس کے بعد میں جو ہے ہم اپنے آرام سے جو ہے وہاں پہ جا کے سفر کر سکیں تو دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ٹکٹ کسی بھی گھنٹی کا لیتے ہیں تو لگ بگ آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ دس سے پندرہ دن کے بیچ میں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس سے زیادہ بھی لیں گے پندرہ سے بیچ دن لیں گے تو اور بھی آپ کا بینیفٹ رہے گا فائدہ رہے گا لیکن اگر آپ دو چار دن میں امرجنسی ٹکٹ نکالتے ہیں تو کئی گناہ آپ کو پیسہ زیادہ دینا پڑتا ہے لائک میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوا چلتا ہوں اگر آپ چار دن کے اندر دو دن کے اندر ٹکٹ نکال لیں تو وہی ٹکٹ ابھی جب آپ نکال لیں گے امرجنسی میں تو پچیس سے تیس ہزار کا ٹکٹ ہونے والا ہے اور اگر آپ اس ٹکٹ کو پندرہ سے بیچ دن کا گیپ دے دیں گے تو وہی ٹکٹ جو پچیس سے تیس ہزار کا ہوگا تو وہی ٹکٹ آپ کا پندرہ سے بیس ہزار کے بیچ مہا جائے گا تو مطلب موٹا موٹی اگر لے کے چلیں تو دس سے بارہ ہزار کا آپ کا بینفیٹ ہوگا اور وہ پیسہ آپ کا سیف ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ چاہیں آئیں چاہیں کچھ بھی کریں تو اپنا ٹکٹ کو صحیح طریقے سے لیں اور اپنا جو سوڑی لہپورا چھٹی کا منائے یا پھر ڈائرک لیے آپ کام پہ جانے چاہتے ہیں تو وہ ساری چیز صحیح طریقے سے بنائے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو ضرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ اپنا خیلے لکھ امنی فیملی بھولو خیلے لکھیں ٹیک کیئر